اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج آپ سے میں ایک ایسے چھوٹے سے ٹرک کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس کو استعمال کر کے آپ ہو سکتا ہے کسی سٹریس انگزائیٹی سے نکل سکتے ہیں عام طور پہ آج کل جب بھی آپ اخبار اٹھائیں اور خاص طور پہ اگر اردو یا مقامی زبان کے اخبار اٹھائیں تو تقریباً آپ کو ڈیلی یہ خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ فلان شخص یا عورت نے غربت سے تانگا کے گھر میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کسی بھی پریشانی کی وجہ سے خودکشی کر لی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی لوگ جو مذہبی ہوتے ہیں جیسے کہ مسلمانوں میں اگر کوئی مولوی صاحب ہیں اور کریسچنز میں اگر کوئی پاسٹر فادر یا جنہیں ہم پادری کہتے ہیں یا ہندووں میں جو پندت ہوتے ہیں تو آپ کو بہت کم نظر آئے گا کہ مذہبی لوگ خودکشی کی طرف مائل نہیں ہوتے اس میں ایک ٹرک ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ہمیں اگر ہم دن میں یہ ٹرک کافی دفعہ کر سکتے ہیں کرنا ہم نے ایسے ہے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اگر گھر میں کوئی ایسا کونہ کمرہ پارک آفس جہاں پہ بہت زیادہ شور نہیں ہے جہاں پہ ٹی وی نہیں چال رہا ہے وہاں پہ دن میں کسی بھی ٹائم پہ آپ پانچ منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور کسی سے بات نہ کریں اور آپ ایک ٹائمر لگا سکتے ہیں آپ پانچ ٹائم کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے اور کسی سے نہ بات کرتے ہوئے صرف پانچ منٹ گزاریں اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ ہمارے دماغ میں چار قسم کی ویوز ہوتی ہیں جب ہماری آنکھیں کھلی ہیں تو ہماری بیٹا ویوز ہیں جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہماری الفا ویوز ہیں جب ہم اپنی آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند رکھتے ہیں تو تھیٹا ویوز ہیں اور جب ہم گہری نیند میں جاتے ہیں تو ہماری ڈیلٹا ویوز ہیں جب ہم گہری نیند میں جاتے ہیں تو جو ڈیلٹا ویوز ہوتی ہیں وہ ہمارے دماغ کے تھکاوت کو اور وہ نیورانز یا اصاب جو سارا دن کے کام کی وجہ سے تھک چکے ہوتے ہیں ان کو مرمت کرتے ہیں یا ریپیئر کرتے ہیں لیکن تھیٹا ویوز جو اس وقت آتی ہیں جب ہم اپنی آنکھیں بند کر کے دو سے پانچ منٹ کے لیے کسی سے بات نہیں کرتے اور ریلیکس رہتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم آنکھیں بند کریں ہم اپنے اردگرد کی آوازوں پہ توجہ دیں جو بھی آپ کے کانوے آواز پڑھ رہی ہے آپ صرف اس کو سنیں اور فائیو منٹ تک نہ تو کسی سے بات کریں اور نہ آنکھیں کھولیں تو اس طوران جو ویوز پیدا ہوتی ہیں ہمارے برین میں ان کو ہم کہتے ہیں تھیٹا ویوز اور تھیٹا ویوز آپ کے دماغ کے اندر ہمیشہ مصبت خیالات لاتی ہیں وہ آپ کے دماغ کے اندر ہمیشہ اچھے خیالات لاتی ہیں وہ آپ کے معاشرے کے بارے میں اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کے تعلقات کے بارے میں ہمیشہ اچھی خیالات لاتے ہیں اور اس لیے یہ ایک ایسا ٹریک ہے جو آپ کسی آفیس میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں کسی پارک میں کسی کمرے میں گھر کے کسی کونے میں جہاں پہ بہت زیادہ شور نہ ہو آپ آنکھیں بند کریں فائیو منٹ کے لیے نہ کسی سے بات کریں اور اب آنکھیں بند کر کے اپنے کانوں میں پڑھنے والی ہر آواز کو سنیں جو کسی بچے کے آواز بھی ہو سکتی ہے جو باہر گزرتی ہوئی کسی گاڑی موٹر سائیکل یا کار کی آواز بھی ہو سکتی ہے جو پرندوں کی چہچہارٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن جب پانچ منٹ کے بعد یا سات منٹ کے بعد آپ اپنی آنکھیں کھولیں گے تو آپ کی انگزائیٹی آپ کا سٹریس آپ کی ٹینشن بہت حد تک کم ہو چکی ہوگی جو میں نے بات پہلے ہی مذہبی لوگوں کے بارے میں بات کی ہے اگر ایک مسجد میں پانچ ٹائم کی نماز پڑھنے والا ایک مولوی صاحب ہیں یا چرچ میں جانے والا فادر ہے یا مندر میں جانے والا ایک ہندو پندت ہے تو سب لوگ عبادت کے دوران کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں یہ سورنے کے علاوہ دن کے کسی حصے میں کیے جانے والا وہ عمل ہے جو ہمارے دماغ میں ہمارے برین میں ہمارے دماغ کے اندر صرف مصبت خیالات کو جنم دیتا ہے تو آپ یہ ٹرک کریں یہ دن میں آپ ایک سے کافی مرتبہ کر سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ یہ ٹرک کریں گے اتنا زیادہ آپ کو اس چیز کا فائدہ ہوگا کوشش کریں یہ ٹرک دوسروں کو بھی بتائیں اور اس سے دوسروں کو یہ مدد ملے گی کہ وہ لوگ جو تینشنز میں ہوتے ہیں جو انگزائیٹی میں ہوتے ہیں جو سٹریس میں ہوتے ہیں گھر والوں سے دوسروں سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کو مدد ملے گی اس چیز سے نکلنے میں مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور پریس کریں بیل آئیکن کو بہت شکریہ آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے